محراب میں نماز اپنی میراج کو پہنچی ہوئی ہے حالت سجدہ ہے نوازہ پیارا حسین اپنے گھر سے تیار ہو کے نکلا ہے صفے چیرتا ہوا سیدھا اپنے نانا کی پشتے انور پہ آیا ہے ایسا ہی منظر ہے نا یہی ہے نا اب دیکھیں حسین لاجپال کی عمر کتنی ہے چار سال پانچ سال یہی ہے نا اچھا یہ بتاؤ منظر سامنے رکھو اور میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے میں انڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہی پہ انڈ ہونا چاہیے دیکھو اپنے گھر سے چلنے والا حسین صفے چیرتا ہوا سیدھا اپنے نانا کے پاس کیوں آیا کیا پیچھے سواریوں نہیں تھی بابا امام اگر سجدے میں ہے تو شہابہ بھی تو سجدے میں تھے اچھا سارے شہابہ سجدے میں تھے وہ سواریوں کی صورت نہیں تھی حسین لاجپال سیدھا اپنے نانا کی پشتے انور پہ کیوں آیا آپ پچھلی کسی سواری پہ کیوں نہیں بیٹھے بتا رہا تھا کائنات میں نہ میرے نانا جیسا کوئی ہے نہ میرے جیسا کوئی ہے ایک ایک حدیث نہیں بیان کر رہا جمعی شہابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سن کے خوش ہو جائے کہ ایک ہی حدیث تھی سواری کو دیکھتے ہو سوار کو کیوں نہیں دیکھتے آج سواری کا اور سوار کا دونوں کا مقام بیان کر رہا ہوں دیکھو حسین لاجپال سیدھا صفے چیرتا ہوا اپنے نانا کی پشتے انور پہ بیٹھا اچھا مجھے یہ بتاؤ چودہ سو سال کے بعد تمہارا گھرانہ اہلِ حدیث کہلائے سنی کہلائے دیوبندی کہلائے شیعہ کہلائے آج جس بھی گھرانے میں چھوٹا بچہ نماز پڑھتے ہوئے باپ کے سامنے سے گزر جائے جامعہ مسجد میں جمعہ کی امامت ہو رہی ہو پیچھے سے کوئی صفے چیرتا ہوا بچہ آگے جائے تو کیا حال ہوتا ہے سعید شاید محبت کی یہ باتیں اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بابا منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے آپ کا بچہ چودہ سو سال کے بعد ایسی حرکت کرے آپ کہتے ہیں بابا تمہیں بتایا نہیں خبردار آگے سے نہیں گدرتے سفیں چیرتے ہوئے سامنے نہیں جاتے حالتِ نماز میں ایسی حرکت نہیں کرتے میں آپ کے سامنے تاہر کا ملنگ بن کے کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم جمعی صحابہ تھے حسین لجپال نے ایسی پہلی مرتبہ بات نہیں کی ایسی حرکت صرف ایک مرتبہ نہیں کی وہ صحابہ حسین کو چھوٹا سمجھ کھا جا قد میں بھی چھوٹا عمر میں بھی چھوٹا جا کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دے کسی ایک صحابی نے حسین لجپال کو سمجھایا ہو اچھا انہوں نے نہیں نہ سمجھایا وہاں سے بھی ایک ہی اترا اور وہ بھی حسین کی بارگاہ میں نہیں آیا نانا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نانا آج حسین سوار ہے آج سجدے لمبے کا میرا جملہ اگر پہلا نہیں سمجھایا تو اگلے پہ سمجھ لے اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کتار دار کتار ہے حالت سجدہ میں ایک کہتا ہے میں نے سمجھا کہیں آقا بیوار تو نہیں ہو گیا دوسرا کہتا ہے میں نے سمجھا کہیں وحی کا نزول تو نہیں شروع ہو گیا تیسرا کہتا ہے میں نے سمجھا کہیں آقا کی روح اقدس پرواز تو نہیں کر گئی اب صحابہ کا دل اپنی اپنی جگہ ہے سوچ اپنی اپنی جگہ ہے مگر منظر دیکھ ایک نے سر اٹھایا پھر جھکایا کاش تجھے محبت حسین کی سمجھ ہوتی یہ چودہ سو سال کے بعد آنے والے کسی علامہ کا عقیدہ نہیں میں دے رہا کسی زاکر کا عقیدہ نہیں دے رہا کسی ایک شہابی کی بات نہیں کر رہا ایک شہابی نے سر اٹھایا پھر جھکایا دوسرے نے اٹھایا پھر جھکایا دوسرے نے اٹھایا پھر جھکایا بابا مجھے اتنا بتا سارے شہابہ کس کو دیکھتے سر جھکا رہے ہیں تو آج بھی ڈرتا ہے عظمت حسین کی ایسی مثالیں دیتے ہوئے صحابہ تو سر جھکا جھکا کے کہہ رہے تھے سامنے حسین ہے سامنے حسین ہے بابا اگر صحابہ سر جھکا رہے ہیں تو چل وہ تو صحابہ ہیں چودہ سو سال کے بعد آکے کوئی بشر مجھ سے لڑائی جگڑا کرے میں کہوں گا چلی صدی کے مجدد سے نہ پوچھ پچھلی صدی کے مجدد گھرانے کی طرف چل آل حضرت کی طرف جاؤ امام حسن رضا خان کی طرف جاؤ اس گھرانے سے پوچھ حضمت اہل بیت کیا ہے حرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شانِ اہلِ بیت اچھا منظر دیکھ اس کا بھی آیا ہے نا اس در پہ آکے دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے پتنی ہاتھوں سے کھٹ کھٹا رہا ہے یا پلکوں سے گھرانا ایسا ہے شبِ محراج حکم تھا نا میرے محبوب کی آرام میں بھی خلل نہ آئے شاعر نے منظر بیان کیا نا اے جبریل چومو آج ان کی تلیاں اے جبریل چومو آج ان کی تلیاں تیرے لب بنے محترم کس لیے ہے جہاں پلکوں سے دستک دے رہا ہے درے پنج تن پہ کس در پہ بابا نہ ڈرہ کرو نہ ڈرہ کرو نہ ڈرہ کرو کون دستک دے رہا ہے نوریوں کا سردار اندر سے آڈر آتا ہے حکم آتا ہے کون اب یہ مقام تعرف میں یہ نہیں کہتا کہ نوریوں کا سردار جبریل آیا ہے سنیوں ہاتھ باندھ کے پتہ کیا کہتا ہے سائن نوکر جبریل آیا ہے نوکر 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 ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریلِ امی ہے از کرتا ہے سائن نوکر جبریل آیا ہے اندر سے ہی آواز آتی ہے کس لیے آیا ہے ارز کا تیاکہ صبح و عید ہے جنت سے حسنین کے کپڑے لائے بابا جہاں نوری بھی آ کے ہاتھ باندھ لیں نوری بھی نوکر بنے تو جھجکتا ہے ان کی شان بیان کرتے ہوئے دست بستا ہے جہاں سارے زمانے والے کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے دست بستا ہیں جہاں سارے زمانے والے کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے اس گھرانے کو اللہ نے وہ شان عطا کی منظر دیکھ میں انڈ کی طرف آ رہا ہوں آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں کسی نے میرے کان میں ایک دن کہہ دیا بھئی یہ امتی اور نبی کا معاملہ ہے ربانی صاحب کسی نے کہہ دیا یہ امامت اور رسالت کا معاملہ ہے ربانی صاحب میں نے کہا سمی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کہہ دوں امامت اوپر ہے رسالت نیچے ہے یہ تو تربیت ہو رہی تھی نانا اپنے نباسے کی تربیت کر رہا تھا کہ اگر کربلا کے دن آزان کا وقت آ جائے تو تیرا سجدہ قضا نہ ہونے آئے میں کسے کہہ دوں کہ یہ امتی یا نبی کا معاملہ ہے اچھا اس میرے جملے پہ سنیوں کے دل میں بھی حلچل پیدا ہو جائے گی سن لے نا درہ سن لے نا اسے دل میں جگہ دینا نبیوں کا تاجدار نبی ہے مان لیا حسین لجپال امتی ہے اور نانا نبی ہے مان لیا منظر کیا بتا رہا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا کیونکہ میں پہلی باتوں سے بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بڑی مشکل سے سن رہے ہیں شاید حیرت کے عالم میں گم ہیں کہ اس طرح کی شان بیان ہو رہی ہے لیکن محبت سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا نبیوں کا تاجدار نبی حالت سجدہ میں زبان سے کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی اور دل میں سوچ رہا ہے یا اللہ میرا حسین نہ گر جائیں آپ کے سامنے پہلی دفعہ منظر آیا ہے اس لیے بابا کوئی مجھے لاکھ دلیلیں دیتا رہے اگر حسین کا خیال نہ ہوتا تو سجدہ لمبا کیوں ہوتا ایسی بات ہے نا تو پھر سمجھ نبیوں کا تاجدار نبی زبان سے کہہ رہے سبحان ربی العالی دل میں کہہ رہے یا اللہ میرا حسین نہ گر جائیں میرے حسین کو چوٹ نہ لگ جائیں میرا حسین میری مبارک پشت سے سرک نہ جائیں کہ ہی میرا حسین گر نہ جائیں دل میں خیال حسین زبان پہ حمد خدا اچھا پیار سے میں نے کہا تھا نا آپ کا دل بھی للچائے گا اور آپ کے دل میں بھی بہار آئے گی کیسے آئے گی سمجھیں اسی منظر کو دیکھ کے امتی اور نبی کو تصور کر کے میں آپ کے دلوں پہ دستک دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کا تاجدار نبی ہے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے دل میں نوازے کا خیال کر رہا ہے آج تک کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ نبی کی نماز ٹوٹی اچھا جملہ سن اور روح کو تسکین دے نبی اگر امتی کا خیال کرے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹی امتی اگر مدینے والے کا خیال کر لے تو اس کی کیسے ٹوٹے نبی امتی کا خیال کرے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹی امتی اگر نبیوں کے سردار کا خیال کر لے ان والیل کندل والی ظلفوں کا خیال کر لے و دعا کے مکڑے کا خیال کر لے تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹے گی چل مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی حیرت میں مجمع گم ہے کہ آج یہ منظر بیان کر کے غلام ربانی تیمور نے ہمیں کہاں پہنچا دیا آؤ کنارے پہ لے جاتا ہوں میں سوچتا رہا ہے یا اللہ منظر کیسا ہے شہاب اکرام جماعت میں ہیں نبیوں کا تاجدار مسلح پہ ہے امامت ہو رہی ہے نہ امام کی نماز چورتی ہے نہ مقتدیوں کی نماز چورتی ہے نہ امام کی نماز میں خلل آتا ہے نہ مقتدیوں کی نماز میں خلل آتا ہے مقتدی سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں عجمت حسین پہ صدقے واری جا جا کے سر جھکا رہے ہیں نبیوں کا تاجدار دل میں خیال حسین رکھ رہا ہے زبان پہ تیری حمد بیان کر رہا ہے مولا یہ شاعر ایک اشارہ منظر کیسا ہے اس خالق نے کہا